اچھا اس میں دو سائز کی موٹی یوز کرنے یہ تھوڑا سا بڑے سائز کا پل اور پھر اسے چھوٹا بڑے سائز کا چار لیں گے اور پھر اس کے بعد پانچ اور ان سب کے بیچ بیچ میں ایک سلور پوت کا موٹی ڈالیں گے یہ دو کرنے اس لیے ضروری ہیں کہ اگر ایک ہی سائز میں ہو تو وہ اتنا بس اور نری لک دیتا ہے تو تھوڑا اس کو ڈیزائنر لک دینے کے لیے کہ یہ بالکل ایسے نہ لگے کہ آپ نے کوئی بلکل کومن سی چیز مارکٹ سے لیے تو یہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل جب آپ ایٹ کرتے ہیں تو اس سے اس کا لک چینج ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ بڑے والے موٹی سے سٹارٹ کریں گے ایک موٹی بڑا لے کے پھر ایک چھوٹا پھر ایک بڑا تو اس طرح سے یہ پانچ موٹی ڈالنے سوری چار موٹی اس کے بعد پھر یہ والا جو دوسرا سائز ہے پھر یہ پانچ موٹی ڈالیں گے اور اس کے بعد یہ ان پھولوں کے ساتھ جوائنٹ ہوگا اس طرح سے یہ یہ ایک اس کی لڑی کمپلیٹ کر لیے اور اب اس کو یہ مجھے مل گئی تھی اس کے ساتھ ہی جہاں سے یہ میں نے بطیاں لیئے ہیں وہاں پہ اب یہ پتہ نہیں بکرم پہ بنیئے ہیں میں نے بھی کبھی بنا کر نہیں دیکھی میں تو جب بھی بناتی ہوں فیبرک فیلڈ شیٹ پر کہ یہ واشیبل ہے یا نہیں اس لیے اس کو صرف ابھی ٹسلز میں یوز کر رہی ہوں تو اگر تو یہ مضبوط رہی تو اس کی میکنگ بھی میں سکھا دوں گی تو اس میں سے ہم یہ تین لیں گے سب سے جو پہلی لڑی ہے اس کو یہاں سے جوائنٹ کریں گے اور اس کے بعد سینٹر میں دو لڑیاں جوائنٹ کریں گے اور تھرڈ والی میں لاسٹ والی لڑی جیسے اس کے اندر کیا ہے میں نے تو اس کے سیٹنگ بھی بہت اچھی آ جائے گی اور اس کی دوسری سائٹ اچھی نہیں تھی اس لیے اس کی دوسری سائٹ پر بھی یہ لگایا ہے اور کیونکہ یہ پتی خوبصورت ہے تو اس کے دوسری سائٹ پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کوئی لیس میں سے یہ ٹکڑا لے رہے ہیں تو وہ دونوں سائٹ پر سیم لوگ آنا چاہیے جیسے اگر ایک پھول ہے تو آپ دو لیں سینٹر میں اس کو جوائنٹ کریں تاکہ وہ بیک سائٹ سے بھی اتنا ہی نیٹ لگے اچھا آپ اس میں سے بہت ہی احتیاط کے ساتھ نکال لیں جہاں سے بھی جگہ مل جائے اس طرح سے اور پھر میں نے بس موتی میں سے نکال کے اس کو بیک سائٹ پر کر دیے اس طرح سے جو ایک موتی ہے جتنا بھی یہ بنے گا یہ اس کے ساتھ ہی بنے گا تو جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر جو دوسری والی سائٹ ہے جو دوسرا پھول ہے اس کو پھر بعد میں اس سے جوائنٹ کریں گے نہیں تو اگر ایک ساتھ ان کو بھی جوائنٹ کریں گے تو اس کی میکنگ مشکل ہو جاتی ہے اب یہ ایک ہو گیا اب یہ لاسٹ والا کر کے سینٹر والے دو ہم بعد میں بنائیں گے بس اس طرح سے ادھر سے گزارا دو تین ٹانکے دیکھیں اس کو ان دونوں موتیوں میں سے نکالا اور واپس ستارے میں سے گزار کے یہ کام کرتے ہوئے اگر آپ کی فینشنگ نہیں آرہی دھاکہ کہیں سے بھی دکھ رہا ہے گرہ دکھ رہی ہے تو آپ جتنی مرضی محنت کر لیں وہ نیٹ لک نہیں دے گا تو تھوڑا سا اس میں ذہن لگانا پڑتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کام شروع کی ہے تو کس سائٹ سے آپ دھاکے کو لے کے آئیں گے کہ وہ نیٹ لک بھی دے اوپر دھاکہ بھی نہ دکھے تو یہ جب ہم کام شروع کرتے ہیں تو اس وقت آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اب اس کو کدھر سے لے کے آنا ہے جو بھی سٹیچنگ جانتے ہیں یا جن کو شوق ہے تو وہ تھوڑا سا اگر اس چیز پر فوکس کریں تو وہ ان کی چیز اور نیٹ بن جاتی ہے یہ میکنگ سے پہلے آئیڈیا نہیں ہوتا اس کے بعد ہم کون سا سٹیپ لیں گے جیسے جیسے اس کو بناتے جائیں تو ساتھ ساتھ پھر خود ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اب نیکس ٹیپ میں آپ نے کتنے موتی لینے ہیں تو یہ تھوڑی سی اس کی ٹیپس ہیں اس کو بس اس طرح سے ایک جگہ رکھ کر جو ہم نے یہاں سے سٹارٹ کیا ہے تو سب سے پہلے بڑے موتی لیں اور یہاں کے چھوٹے لیں لیکن اب یہاں سے جب واپس جانا ہے تو پھر یہاں سے چھوٹے لینے اور وہاں بھی بڑے لینے اگر اس کو سیٹنگ آپ کے ذہن میں وہی بیٹھی ہوئی ہے کہ یہاں سے بڑے ہیں اور یہاں سے چھوٹے ہیں یہاں بھی آپ بڑے لے لیں تو اس کا لکھ خراب ہو جائے گا تو اگر آپ یہاں سے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو پہلے چھوٹے لینے اور بعد میں بڑے لینے اچھا اب یہ دونوں سائٹ جس کی ہو گئی ہیں اور یہوں پہ ایسے رکھ کے دیکھ لینے کہ یہ بلکل برابر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا تو اس کے بعد اس کو بس یہاں سے اچھی طرح گرہ لگا لینے دو تین ٹانکے دے کے تو یہ مضبوطی سے جوڑ جائے گا اور پھر اس کے بعد احتیاط سے دھاگا بلکل اس کے اس سائٹ پر لے گئیں گے جیسے یہ والی سائٹ جہاں سے اب ہم نے دوسری لڑی سٹارٹ کرنی ہے لیکن یہ کہ بلکل احتیاط سے ایسے کر کے یہ یہاں سے بینہ نظر آئے یہ کام کرتے کرتے بیچ میں تھوڑی سی گرہ لگ جاتی ہے جیسے وہ لگے تو اس کو ٹائٹ نہ کریں اس کو وہیں چھوڑ دیں اور ہلکے ہاتھوں سے اس کو کریں تو یہ کھل جاتی ہے کئی دفعہ ہم پریشان ہو کے اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں اور وہ اس کے بعد پھر دھاگا توڑنا پڑتا ہے تو جیسے آپ کو فیل ہو گرہ لگ گئی اس کو وہیں لوس چھوڑ کے ہلکے ہاتھ سے اس کو کھولیں تو وہ کھل جاتی ہے یہ اب یہ اس طرح سے آ گیا اب یہاں سے متی لے جا کے ہم سینٹر والے میں سے نکالیں گے اور اس کی سیٹنگ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب یہاں تک پہنچیں گے جب انہیں پہلا بنایا ہے تو وہ تھوڑا سا بیچ میں اگر اس طرح سے ہو جائے تو اس کی شیپ بلکل آؤٹ ہو جائے گی اگر زیادہ رکھیں گے تو بھی صحیح نہیں تو آپ نے اس کو رکھ کے دیکھنا ہے کہ جہاں پہ یہ بلکل نہ تو اس میں کوئی لوسنگ آ رہی ہو نہ وہ یہ لک دے رہا ہو تو وہاں پہ آپ نے موتی لے کے چھوڑ دینا ہے اچھا یہ موتی میں نے ڈال لی ہے اس میں اب یہ پوائنٹ ہے کہ یہاں آکے آپ نے دیکھنا ہے اس طرح سے اس کو ہین کر کے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں رکھ کے کہ اگر تو یہ بہت میں نے زیادہ موتی ڈال لی ہوئی تو یہ ایسے ہو جائے گا اس طرح سے تو نہ یہ اس طرح سے ہو یہ بلکل اس کا ایسا لوک آئے کہ یہ سائیڈ والے بھی برے نہ لگیں تو یہ جگہ دیکھ کے جیسے اب اس میں ایک صرف پوت کے موتی کی گنجائش ہے کہ میں بس ایک پوت کا موتی ڈال کے اس کو یہاں پر سے نکال لوں گی صرف اس کو شیپ اس کی ٹھیک رکھنے کے لیے بس اب اس کا لاس ٹیپ یہ بھی بلکل اسی طرح سے یہ اوپر ستارے میں سے میں نے اس کو گزار لیے ایزی لی اور بلکل لاس ٹیپ بھی ایسے ہی کر دیں گے اس کا اور اس کے بعد میں آگے بتاتیوں لاس ٹیپ کمپلیٹ ہو گیا اور میں نے یہاں سے دھاگہ توڑ کے واپس یہاں سے نکال کے بس اب اس کو جوائنٹ کرنے اور اس کے بعد یہ والی اس میں بیڈز ڈالنے ہیں اور یہ ہمارا ایک ٹرسل ریڈی ہے اب اس کا فائنل لک دینے کے لیے جو میرے پاس چیزیں رکھیں ہیں جیسے یہ چھوٹا موتی پرل کا اور اس کے بعد میں نے ایک بڑا پرل ڈالا ہے اور اس کے بعد یہ اس کے سینٹر کا پیس یہ وائٹ والا بڑا موتی اور یہ ایک چھوٹی سی کٹوری ہے سلور شیڈ کی اور یہ موتی بس اتنی چیزیں چاہیے یہ ہمارا کمپلیٹ لوک ریڈی ہے اور اس کو ہینگ کرنے کے لیے پانچ پوٹ کے موتی ڈال کے واپس اس میں سے گزار لینا ہے تاکہ یہ ایزی لی اگر آپ نے اس کو اٹیج کرنا ہے تو اب یہاں سے اس کو اٹیج کر سکیں اس طرح سے یہ موتی ڈالے اور واپس یہاں سے لاکے اینڈ تک بس اس کو گرہ لگا دینا ہے ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو میں گرہ لگانا نہیں بتاؤں گی تو بس یہ اس کو یہاں سے گرہ لگا دیں اور اس کا یہ کمپلیٹ لے موسیقی موسیقی